مجھے ان سب نے مل جل کر آگے کیا پھولوں کے لیے نہیں گولیوں کے سامنے لاہور ریلوے سٹیڈیوم کا جلسہ تھا امام عظیمت مولانا شاہمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا شاہمد نورانی کا بیٹا ان کا بھی گزشتہ دن وسال کا دن تھا اللہ کروڑ رحمتیں نازل کرے اس مرد پرس پر قائد عظیمت ان کا بیٹا میرا ہاتھ پکڑ کے اونچا کر رہا تھا اور ساتھ باقی سارے ان سے بیعت لے رہا تھا ہمارے سجادہ نشین صاحب سب میری بیعت کر رہے تھے کہ تحریک کے رہائی غازی ممتاز حسین قادری کا چیرمین اشرف آسم جلالی ہوگا سارے بیعت کرو پتا تھا سامنے موت ہے پابندیاں ہیں رستہ آسان نہیں ویسے تو ہر کو کہتا ہے میں لیڈر ہوں میں لیڈر ہوں میں لیڈر ہوں میرا حق ہے لیکن جب سامنے ستم تھا ظلم تھا کڑیاں تھیں جیلیں تھیں اس وقت سارے گرنی سب کہتے ہیں اشرف آسم جلالی لیڈر ہے اور پھر جب پنجاب اسمبلی کے سامنے پھر بیعت لی گئی اس میں تو وہ انٹرنیشنل لانوی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں عرفان شاہ کہا جاتا خادم حسین رزوی وہ گجرات کے پیر ہے اس نے اعلان کیا میں اپنی تین بیویوں سمیت بیعت کرتا ہوں اشرف آسم جلالی کے ہاتھ پر مر جائیں گے پیشے نہیں اٹیں گے یہ سب ویڈیو موجود ہیں یہ عرفان شاہ بیٹھ کی اس طرح ہاتھ بلند کر کے میرے ہاتھ پر بیعت میں ان کا مرشد ہوں میں ان کا قائد ہوں میں ان کا لیڈر ہوں انہوں نے یہاں کے سجادہ نشین نے درجنوں بار لاکھوں کے مجمع میں مجھے قائدیہ علی سنت کہا میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے کہو اگر میں رستے سے ہٹا ہوں تو شکایت کریں اگر پتھر پڑھنے سے بھاگے ہیں تو مجھے شکوا کن کے اب روتے ہیں میری تو ڈیڑھ سال کی تنخواہیں بند ہو گئی تھیں تو مجددی بننا آسان تو نہیں ہے میں ہوں غلامی حافظ الحدیث میرے پروگرام بند ہوئے چینلوں پر ایک ایک چینل میرے پیشے دوڑتا تھا لیٹر آیا سب چینلوں کو کہ اشرف آسف جلالی ممتاز قادری کا دوسرا نام ہے اگر اس کی تصویر صرف چینل پہ آئی تو چینل بند سارے چینلوں سے میرے پروگرام بند میں نے کہا منظور ہے پھر سارے درباروں کو لیٹر لکھے گا ہے جو کہ تین حکومتوں سے ہم نے انٹک کر لی ممتاز قادری شہید رحمت اللہ علیہ کی ایف آئی آر پی 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 نہ کاتی تھی اور سزا اور پھندے پہ نون لیگ نے چڑھایا تھا اور پھر اگلا مرحلہ جو تھا وہ پی ٹی آئی کا سارے درباروں پر لیٹر آئے کہ کسی روحانی آستانے پر شرف آصف جلالی کا خطاب نہیں ہونا چاہیے مجھے پتا ہے دکی شریف اگر میرے جانے پہ پورا مجمعہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا تو اس لیے نہیں کہ میں کوئی دعوے دار تھا کہ سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا میں بھی حقیقی بیٹھا ہوں یہ میرا نہ دعوے تھا نہ ہے مگر نسبت تو یقیناً تھی اور ہے تو وہ جو نون لیگ کے چوسنی چوس رہے تھے ایم پی کی انہوں نے پابندی لگوائی کہ اس کے تقریر نہیں ہونی چاہیے ہم نے کہا پرداشت گھر میں تقریر نہ ہو ان کے مرید جھگڑے ان کے مفتی ان سے جھگڑے کہ جس کی تقریر کے لیے ساری دنیا تڑپتی ہے وہ سٹیج میں بیٹھا ہوتا ہے یہاں اس کے تقریر کیوں نہیں ہوتی آئیں بائیں شائیں کر کے وقت گزارتے رہے پھر ویزوں کی پابندیاں یارپ کے کسی ملک میں میں نہیں جا سکتا مجھے ویزا نہیں مر سکتا ائرپورٹ پہ انٹری نہیں مر سکتی کہ میں نے ٹور نائنٹی فائیو سی پر ان کو پاؤں تلے دبوچ کے رکھا ہے تو میں تو اسی جگہ پہ ہوں لیکن دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے سے پتا چلا کوئی کہتا ہے میری تو اوقاف کا میں ملازم تھا ڈیڑھ میں سال کی مجھے تو تنخواہ ہی نہیں ملی تو دعوے دار مجددی ہونے کے ہیں مجددیوں کی صرف تنخواہیں بند نہیں ہوتی جیلیں بھی کاٹنی پڑتی ہیں ہم نے انہیں نہیں چھوڑا کہیں تنخواہ کہیں ملازمت اب ہم بیٹھے تھے آسیہ ملونہ کے خلاف دھرنا دے کے ایک پیر صاحب کہتے ہیں چونکہ میں تمہارے پیر صاحب کا پوتا ہوں جہاں میرے کہنے پہ دھرنا اٹھاؤ راز کی باتیں ہیں کہ وہ سارے کہتے ہیں وہ کہے گا تو ہم اٹھیں گے اور وہ فلان فلان افسران جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم تو عقاف کے ہمارے ملازم ہو دھرنا اٹھاؤ کوجرہ والا سارا جام ہے لاہور جام ہے دھرنا اٹھاؤ تو میں نے جو بار بار فون کر رہا تھا میں نے کہا اسے کہو کہ پیر صاحب کے پوتے ضرور ہیں مگر مشن پہ نگرانی بھی پیر صاحب کی ہیٹے اٹھی ہے اگرچہ دوسرے دھرنا باز اٹھ گئے لیکن ہم نے اپنے پیروں کے فون بھی دھرنے کے مسئلے میں نہیں سمجھے کہ ڈیوٹی جب ہم مسلک کی دے رہے ہیں ناموس رسالت کی دے رہے ہیں اب کوئی پیر کرے فون یا مرید ہم کیوں کیوں کہ ایسے ہتے ہیں جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی ہم اس پر اپنا قائم رکھیں یہ درد اندرونی لیے ہوئے پھر جب ہم نے محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ نے سیمینار کیا کہ بانے اقبال میں ساتھ بٹھا کے کیا خدا کی قسم ہمیں بڑے بڑے پیروں نے کہا یہ تم چھوٹے چھوٹوں کو کیوں ساتھ بٹھا لیتے ہو احتجاج کیا کہ یہ تو بلکل نو عمر مشائق ہیں اور میں کہتا تھا میں ان کو مجددیت کے رستے پر چلانا چاہتا ہوں اور وہاں جی اس وقت وہ فتوہ پیش ہوا ایمان ابی طالب کے لحاظ سے اب ساتھ بیٹھنے میں پھر گرمی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے تو اگلے دنی مامو رافضی نے چچوں نے کئی پیروں نے دبانا شروع کر دیا تم بولے کہ ان تم تو ساتھ بیٹھے تھے وہ جو کہہ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے اس نے یہ بھی کہا تم ان ساتھ بیٹھے تھے وہ مقتوب پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے وہ فتاوہ رزبیہ پڑھ رہا تھا تم ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے تیگ کر لیا یہ معاف کر دو آئندہ کبھی نہیں بیٹھیں گے اب دوتاو میری غلطی کیا ہے میں حافظ الحدیث کے قدموں میں بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں یہ شرف آسف جلالی وہی ہے جو دو ہزار گیارہ میں تھا یہ وہی ہے جو مکینِ گمدِ خضرہ کے سٹیج پہ منارے پاکستان پہ پوری وہابیت کو ناکوچنے چپا رہا تھا اب مجبوریاں ہیں کسی کو تو ہم کھینچتے بھی نہیں دیکھیں لوگوں نے کو بتائیں نا کہ مجبوری ہے ہم نہیں بیٹھ سکتے ساتھ یہ ظلم کیوں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ بدل گیا ہے چلو ساتھ نہ دیتے تو کوئی شکوا نہیں تھا مجھ پہ پابندیاں ساری لگوائیں ہر ملک یورپ میں ارے میں خود جاؤں تو کیا بنے میری تو تصویر وہاں نہیں چلنے دیتے جس کے موبائل سے میری تصویر نکلے وہ کہ تو بھی واپس جا یہ مرنالتاف صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر یہ ہمارے رشتہ دار ہیں ڈنمارک میں کہیں چلے گئے ان کی فیس بک دیکھی گئی تو پکڑے گئے کہ اس میں شروع عظم جلالی ہے زیادہ تم گھر جاؤ کیا وجہ ہے سوچو تو سیارو ان کو نیشنیلٹی ملے اور ہماری آئی ڈی بھی نہ چلے اور پھر ہم کہیں بدل گئے میرے خلاف امریکہ میں کتابیں لکھی گئیں مجھ پر شکایت ہے ہر ادارے کو مجھ پر کہ یہ لے کے چلا تھا ممتاز قادری کے میشن کو دوسروں کو تو بھی تقریریں نہیں آتی تھیں وہ تو کئی سار پکا کے پھر بولنا شروع ہوئے تھے تو میں نے کہا ٹھیک کیا بن کیا ویزہ بن دورہ بن زلہ بن زبان بن اور پھر جیل سب کچھ بن میں نے کہا سب کچھ بن مگر مدینے کا رستہ کھلا ہے رب کا دربار کھلا ہے تم سارے بند کر لو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں تو اس مرحلے میں کھڑا ہوں اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو میری ٹانگیں تو نہ کھینچتے کھینچنا تو کائیڈن تو کٹنا شروع کر دیں اس وقت بھی بکی شریف میں بیٹھا ہوں تو میں بیل پر ہوں میری گرفتاری کی آرڈر کہا جا رہے تھے کہ آتے اس کو گرفتار کرو کس جرم میں اس جرم میں کہ بارہ ربی علوہ شریف کو وہ بیٹھا تو لاہور میں تھا لیکن اس نے ہمیں روڑے مارے ہیں تھا میں لاہور میں ساری انتظامیاں مجھ سے دست بستہ کہہ رہی تھی آپ نہ آئیں ہم گارنٹی دیتے ہیں انہیں آگے نہیں آنے دیں گے موسیقی موسیقی